یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے عجیز دوستو آج کہ جمعہ تل مبارک میں ہم امیر المنین خلیفت المسلمین جانشین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حل عطا شیر خدا جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے اس موضوع کو ہم نے کیوں منتخب کیا اس لیے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تربیت حاصل کی ہے لیکن مکتب میں بیٹھ کے اگرچہ شیخین کریمین صحابہ کی فضیلت کی تعداد ترتیب بھی وہی ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے حضرت عمو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دنکل اپنے جگہ پر مسلمہ ہے لیکن ان سب نے مصطفیٰ سے مکتب میں تربیت حاصل کی ہے لیکن جناب علی میرے نبی کی تربیت کا وہ شاہکار ہے انہوں نے حضور کی زندگی مسجد میں بھی دیکھی ہے مدرسے میں بھی دیکھی ہے گارِ حیرہ میں بھی دیکھی ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی دیکھی ہے حضرت علی رسول پاک علیہ السلام کی تربیت کی وہ شاہکار ہیں جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے شادی تک اور شادی سے نبی پاک کے وسال زاہرے تک مکمل تربیت جناب علیہ رسول پاک سے حاصل کی حضرت علی تیرہ رجب کو پیدا ہوئے جناب علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے اور حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اصعد ہے جناب علی کے دو اور بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عقید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رسول پاک کے جانسار سے آبی ہے حضرت علی کی دو ہمشیرہ دونوں رسول پاک کی سچی کمیزہ ہیں جناب علی کا سارا خاندان میں نے کہا کہ ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس لیے کہ جناب علی کا سارا خاندان سارے زندگی رسول پاک کے دین کی پیرے داری کرتا رہا ہے سارے زندگی حضرت علی کی والد حضرت علی کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی پیرے داری کی ساری زندگی جناب علی کے خاندان میں اور پھر کمال یہ ہوئی کہ گارِ حرا کی خلوت سے لے کر کربلا کے مار کے تک جناب علی کا خاندان دین کے لیے ڈیٹا ہوا نظر آتا ہے گارِ حرا سے لے کر کربلا تک جناب علی نے کچھ چیز بچا کے رکھی نہیں حضرت علی نے بچائے کچھ نہیں جو جناب علی کے پاس تھا سارا کچھ رسول اللہ کے دین پر لٹا دیا رکھا ہی نہیں کچھ بچا حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کہتی ہوئے کہ آنکھ نہیں کھولتا تھا میرا بیٹا اور حضرت علی کی باردہ وہ ہے چنہوں نے رسول اللہ پاک کی پرورش فرمائی ہے فرماتی ہے میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا تھا میں نے ابو طالب سے دو چار بار کہا کہ جناب بیٹا آنکھ نہیں کھولتا تو کہنے لگے کسی حکیم کسی طبیب کا پتہ کرتا ہوں تو میں نے کہا نہ کسی طبیب کے پاس جاؤ نہ کسی حکیم کے پاس جاؤ تو محمد بن عبداللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے جاؤ نہ ذرا حضور کو بلا کے لاؤ ابھی کوئی اعلانے میں حضورت نہیں فرمایا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں ماں میری تھی کر کے اعتبار زیادہ مصطفیٰ پہ کیا کرتی تھی اعتبار نبی پاک میں زیادہ تھا چاہو بلا کے لاؤ حضور جو مشورہ دیں گے وہ کریں گے جناب بے ابو طالب گئے حضور سے جا کے کہا کہ بھائی دیکھنے نہیں آوگے بھائی دیکھنے نہیں آوگے تو کہا میرا تو کب سے جی چا رہا تھا آپ کی اجازت کا منتظر تھا رسول پاک گئے جناب علی کو گود میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کب آنکھیں بند ہیں حضرت فاطمہ بن تحسد کہتی ہے مجھے یہ دھوکہ ہو رہا تھا گلتی ہو رہے گلت فہمی ہو رہی تھی کہیں بچہ نبینا تو نہیں تیسرہ دن پر داشتوں آنکھیں نہیں کھولتے فرماتے حضور کی گود میں دیا تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں نہ ابھی تک کچھ کھایا پیا ہے یعنی گھٹی دینے کی گھٹی دینے کی کوشش کی لیکن گھڑ نہیں کھولتا تین دن گزر گئے ویہا حضرت علی پہلے دن ہی بتا رہے ہیں ہمیں تین تین دن تک بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ہے ہمیں تین تین دن تک عادت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں تین دن بیٹھ گئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہب کھولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے رسول پاک نے فرما اچھا دیکھ لیتے حضور نے اٹھایا کوئی پہلے حضور بچے کو جاتے تھے گھٹی دینے گھٹی دینے تو خجور جیب میں ڈال کے جاتے تھے آج حضور نے ادھر آزگالہ جیب خالی ادھر آزگالہ جیب خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کی دونوں جیبے دیکھی خالی تھی فرما چلو گھٹی تو دینی ہے نا رسول پاک نے اپنی زبان کو بارے بار نکال لی اور جیسے ہی جناب علیہ کے ہوتوں پر رکھی جناب علیہ نے فٹ سے مو کھول کے ساری زبان چوسنی شروع کر دی جناب علیہ زبان چوس چکے نا چوس چکے تب زبان نبی پاک کی زبان چوس چکے تب ہی رضی علیہ نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی چھے رہے مصطفیٰ دیکھا جناب علیہ نے پہلے نظر لوٹ لے ماہی سانو تیرے ہارش مارا قاتل نین تینابن ظلفا پہیا مارا دور مارا تو کسے مکول بھی نہیں تھچکن دیتا تیرے حسن دے پہلے دارا علیہ تو کلہ نہیں ہے تیرے ہوگئے قتلہ زارا پہلے رسول پاک کا چیرہ دیکھا جناب علیہ پہلے چیرہ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچی اگر مناسب سمجھو کام تو بی بیوں کا ہے دیتا سمجھو تو علیہ کو غسل نہ دے دوں یہ دیکھو میں نے کہا کہ یہ بچہ ہے جو پیدائش سے دے کر تعدمہ وثال حضور کی تربیت میں رہے میں کہو تو غسل نہ دے دوں حضرت فاطمہ بنت حسد ساری زندگی مصطفیٰ کی بات نہیں ٹالی حضرت علی کے باہر حضرت یکیل کہا تھا کہ میں نے کام مانگی محمد کی ساری باتیں مان لیتی ہوں فرمایا بیٹا اس کی ماں کوئی نہیں ماں کوئی نہیں کئی دل میں خیال نہ آئے میری کوئی خواہشیں پوری نہیں کرتا میں ٹالتی نہیں فرمایا چلو اگر کہو تو غسل نہ دے دوں کہ بیٹا دے دو رسول پاک نے فرمایا چچی تو پکڑ کے رکھ میں غسل دیتا ہوں میں غسل دیتا ہوں حضرت علی نے کہا اے اللہ کے حبیب میں بڑا بابفا ہوں میں دنیا میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے غسل دیا ہے جب جانے لگو گے تو میں آپ کو غسل دوں گا میں غسل عطا فرماوں گا حضرت علی کی پرورش ہونے لگی دیکھیں قدرت کا انتظام ایک زمانہ وہ تھا کہ جنابِ ابو طالب گئے تھے اور اپنے بھانیوں سے جا کے کہا تھا محمد کی ماں بھی انتقال کر گئی ہے دادا بھی چلا گیا ہے باپ پہلے دنیا سے محصد ہو گئے تھے مجھے دے دو میں پا لوں گا آج دیکھو میرے نبی نے وفا کا بدلہ دیا اصلا نال جنے کی کریئے اور نصلا قاب بھی بول دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت عباس کے گھار جاکے کا چاچا مکہ میں قید پڑ گیا ہے حضرت ابو طالب غربت بڑی ہے بچے ان کے زیادہ ہیں چلو چل کے چچا کرے کے بچہ میں لے لے چلو میرے ساتھ اور میں سیرت کی کتاب میں پڑھ کے حیران ہو گیا نبی پاک بکر میں چلاتے تھے جو تمہیں پیشے گنتے تھے لاکے حضرت ابو طالب کی اطیلی برک دیا گئے چچا کو دیتے تھے کہا چلو چچا سے ایک ایک بچہ نہ لے لیں حضرت عباس کہنا ہے حضرت چلو رسول پاک اور حضرت عباس گئے حضرت ابو طالب کے پاس جاکے کہا ہمارا یہ ارادہ ہے حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا بتیجے میں جانتا ہوں تیرے مند کی خوبصورتی کو فرمایا بس میرے پاس اقین قرآنے دو ایک تُو لے جا ایک عباس لے جائے حضرت ابو طالب نے کہا محمد کس پہ ہاتھ رکھتے ہو جعفر پہ یا علی پہ جو تمہارا جی چاہے تُو لے جاؤ اور باقی جو رہ جائے گا میں لے جاؤں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اٹھائی فرمایا اگر آپ دون دون محسوس نہ کریں تو میرا تو علی کو لے جانے کو جی چاہتا ہے رسول پاک گھر لے گئے نبی پاک لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نقوبت فرمایا تو جناب علی کی Laurent کی جو زیادہ سے زیادہ عمر زیادہ آٹھ سال کی روائے بھی ہے نو سال کی بھی ہے زیادہ سے زیادہ عمر دس سال تھی جناب علیہ اعلانِ نقوبت کیا رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ وسلم نے فرما علیہ کلمہ پر ہو گئے کسولیہ مجھے کلمے کا تو پتہ نہیں لیکن آپ جو جو پڑھائیں گے پڑھوں گا یہ مجھے کوئی نہیں پتہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ کہیں گے نا میں مجھے یہ نہیں پتہ ایک ایک حرف سجن گے ناندہ سندسگا وانو قرآنے کہ ہر دمزاد سجن گچھ رہنا ساٹھائے ہو ورب گنانے آزم ساٹھا دین کی پوچھنے ساٹھا ایوہ دین ایمانے جو آپ کہیں گے وہ کروں گا حضور نے فکرم ہے چلو اپنے عبادی سے مشورہ کر لو اپنے عبادی سے مشورہ کر لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاڑے ہرا کے بار پہاڑی کے نیچے عبادت کر رہے ہیں اور جناب علی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور پیرا دے رہے ہیں حضرت ابو طالب بھی گزرے کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ میرا بتیجہ کیا کر رہا ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ بتیجہ آپ کا اللہ کی عبادت کر رہا ہے بیٹا آپ کا عفادت کر رہا ہے بتیجہ عبادت کر رہا ہے بیٹا عفادت کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاڑا جناب علی ابو طالب نے اپنی تباہ کوئی نہ کی لیکن حضرت علی کا بازو تھام پر کہنے لے کہ بیٹا محمد جیسے جیسے کہتا رہے ویسے ویسے کرتے جانا دس سال کا بچہ جو میرا بتیجہ کہے وہ کرنا حضرت علی فرماتے ہیں وہ زمانہ جب ساری برادری کٹھی ہو کے آئی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے حضور میں سب کو پیغام دینے بھی مجھے دے جا فرما جا سارے میرے نشتہ داروں کو بلا کے لاؤ حضرت علی فرماتے ہیں دس سال میری عمر قادم میرا چھوٹا پتلی پتلی میری کانگیں دورتا دورتا ابو لاغ کا دروازے پہ پہنچا چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے ابو جا کے گھر پہنچا چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے اتبا 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 شہبہ ابو سفران ابو بفتر یقنس بن شوید سارے قریش مکہ کو دعوتی کے حضور کے گھر میں دعوت ہے فرماتے ہیں سارے آگے بیٹھ بھار نے فرمایا ہے بھئی کوئی میری مدد کرنے والا کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہے کہ میں مددگار ہوں کوئی کہے کہ میں معافظ ہوں ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری خاند کرنے والا حسول پاک نے جب چاروں طرف دیکھا کسی طرف سے آباز نہ آئی دردوں میں دہائے نکلے کنگے جو رہندہ چارکے آنکھوں سے آنسوں تپکے جنابِ علی دور بیٹھے دس سال کی عمر خجور کھا رہے تھے جب نبی پاک نے آنکھوں سے آنسوں تپکے تو والی اٹھے چیخ ماری اور فرماتا ہے میرا کل چھوٹا تھا پنجوں کے بعد کھڑے ہوگی نا حضرتِ علی پنجوں کے بعد پہلے لگے حضور بلکل نہیں ہونا یا رسول اللہ آنسوں نہیں بہانے خبردار حضور بلکل آپ کے آنسوں نہیں نکلنا چاہیے چچا ساتھ جلتا ہے تو ٹھیک ہے چلے نہیں جلتا تو نہ چلے آپ کے قزم ساتھ چلتے ہیں تو چلے نہیں چلتے تو نہ چلے سارا مکہ قریش افار ساتھ دیتے ہیں تو دے نہیں دیتے تو نہ دے اینا بیری دماغ کے قد چھوٹا تھا پیڑیا میں نے اٹھا لی پنجوں کے بعد کھڑے ہوگے دونوں پاڈو شدہ میں لے رہا کے کہا انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور کا منہ پہلنا آپ کا بھائی علی جو موجود ہے جس گلی بزرگمت پڑے گی علی مدد بھی کرے گا اور جس میدان میں کہی آپ کو طرف دیکھے گا علی آمی اجازت بھی کرے گا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گلی گلی نگر نگر میدان میدان گدر سکے گا تو سوڑیا تیرے تکویمی پہنچے گا علی کی ترمار چلکے گی وہ سکے گا تیرے تکویمی آئے گا علی کی صرف کا اٹھے گی اے معبود پاک خندق ہو یا خیبر ہو معبود غم نہ کرنا جدر جدر آپ کو جانا ہو جاتے جانا علی پیچھے پیچھے اجازت کرتا چلا ہے یا رسول سلام علی که یا حبیث سلام علی که صلوات اللہ